پاک فضائیہ کا دستہ دبائی ائر شو دو ہزار تئیس میں بھرپور شرکت کر رہا ہے جس میں اس کے جدید جیاف سترہ تھندر بلاک تین لڑاکہ تیارے اور آلہ خصوصیات کے حامل سپر مشاق تیارے حصہ لے رہے یہ میگا ایونٹ تیرہ تا سترہ نومبر دو ہزار تئیس تک جاری رہے گا جس کے دوران پاک فضائیہ کا جی ایف سترہ تھندر بلاک تین تیارہ پہلی دفعہ بین الاقوامی ائر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا جو کہ پاک فضائیہ کی جانب سے جدد کے حصول اور ہوابازی کی سنت میں بہترین کارکردگی کے عظم کا اککاس ہے یہ تاریخی لمحہ پاک فضائیہ کی جانب سے ایویشن کے میدان میں ایک اہم سنت میل اور ہوابازی کے حوالے سے عالمی سطح پر اس کی جدید ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے جی ایف سترہ تھندر بلاک تین لڑاکہ تیارہ جدید فضائی جنگی ٹیکنالوجی اور جدد کی آلہ مثال ہے جدید ترین ایوینٹس، آلہ ترین ہتھیاروں اور بہترین الیکٹرونک جنگی نظام سے لیس جی ایف سترہ بلاک تین تیارہ فضائی منفرد خصوصیات، وسی رینج اور بھرپور جنگی صلاحیتوں کا حامل پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کردہ اس تیارے کی دبائی ائر شو میں شرکت پاک فضائیہ کی اس تیارے پر مکمل اعتماد کی اککاسی کرتی ہے جو دفاعی سنت میں خود انحساری کو فروغ دینے کے پاکستان کے عظم کا جامع ثبوت ہے ایر شو میں جی اف سترہ تھنڈر کے ساتھ پاک فضائیہ کے سپر مشاق تیارے کی نمائش بھی کی جا رہی ہے جو اپنی غیر معمولی تربیتی صلاحیتوں اور استعداد کے لیے جانا جاتا ہے یہ قابل اعتماد تربیتی تیارہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی فضائی مہارتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں اہن کردار ادا کر رہا ہے اپنی شاندار کارکردگی اور بہترین موافقت کی بدولت سپر مشاق تیارہ بین الاقوامی سطح پر ایک قابل اعتماد تربیتی تیارے کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا دوبائی ائر شو دنیا بھر سے ہوابازی کے شائقین دفاعی شعبے سے منسلک شخصیات اور ہوابازی کی سنت کے سرورہان کے لیے جدید ترین تیکنالوجیز کے مشاہدے اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے پاک فضائیہ کی اس ائر شو میں شرکت اس کی جانب سے بین الاقوامی تعاون کو تقویت دینے کے ساتھ علاقائی استحکام کو فروغ دینے قیم اے امن اور ہوابازی کی سنت میں ایک ذمہ دار عالمی شرکتدار کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کے عظم کا منح بولتا ثبوت ہے